اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنن لنحت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحییت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سراللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جدل حسن والحسین اب القاؤس من محمد سمہ صلاة على ولیہی و وسیعہی و اخیہی و امینہی و خلیفتہی بلا فصل اشرف الاترت ہی و ناطق الہجت ہی و باب الحکمت ہی فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن عبی طالی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و اہل بیتہی الطیبین الطاہرین الماسومین المزلومین و لعنت اللہ العدائہ مجمعین من یؤمنہ حازہ الیوم الدین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم غرثنا الكتاب اللذین استفعینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصدن ومنہم سابقن بالخیرات بِعِذْنِ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ سَلَوَادْ بِجِ مَحَمَّدْ وَعَلِمَا عزیزہ نگرامی ارشادِ خداوندِ عالم ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اور ہم اپنی اس کتاب کا وارث ظالم اور جابر کو نہیں بناتے بلکہ ہم اپنی اس کتاب کا وارث سابقن بالخیرات کو بناتے ہیں عزیزہ نگرامی وارثِ قرآن وہ ہوگا کہ جس کے افوال کا نتیجہ قرآن بن جائے توجہ فرمائیے گا جس کے افوال کا نتیجہ قرآن بن جائے وہ ہوگا وارثِ قرآن یعنی آپ غور فرمائے عزیزہ نگرامی وارثِ قرآن ہونے کے لیے یہ ضروری یہ ہے کہ قرآن میں اور وارثِ قرآن میں موزونیت ہونی چاہیے توجہ فرمائیے گا موزونیت ہونی چاہیے مثال کے طور پر ایک صاحب عالم دین بھی ہیں اور پیشے سے وکیل بھی ہیں اب آپ خود خیال فرمائیں ان کے سر پہ امامہ بھی ہے ابا قبعہ بھی ہے اور پیشے سے وکیل بھی ہے اگر وہ مسجد میں کوٹ اور پینٹ پہن کے آ جائیں گے تو مضحقہ بن جائے گا اور اگر عدالت میں امامہ پہن کے چلے جائیں گے تو بھی مضحقہ بن جائے گا اس لیے کہ اس میں موزونیت نہیں ہے وارثِ قرآن وہ ہوگا کہ جس میں موزونیت پائی جاتی ہو وہ قرآن کے مطابق ہو اور قرآن اس کے مطابق ہو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وارثِ قرآن کون ہے تو یوں دیکھیں توجہ فرمائیے گا یوں دیکھیں کہ جہاں پر جہاں پر علی کا کوئی فیل نظر آئے گا قرآن کی آیت قصیدہ بن کے بہت جائے گی اور جہاں پر قرآن جائے گا اوروں کو لوٹایا جائے گا علی کو بھیجے جائے گا براہ لے پکھ رہے تھے بچے فرمائیے جیساں نگر آئے گا تو قرآن کا وارث وہ ہوگا کہ جو عمل پہلے کرے گا آیت بعد میں آئے گی انہوں نے حالتِ رکو میں انگوٹی پہلے گی قرآن کی آیت بعد میں آئی یہ چادر میں پہلے آئے قرآن کی آیت بعد میں آئی یہ میدان میں پہلے گئے قرآن کی آیت بعد میں آئی ان اللہ یحب اللذین یقافرون فی سبیلہی سفن کاننہم ان یانو مرسوس یہ میدان قتال میں اس طرح جنگ کے لڑتے ہیں جیسے سیسا پھلائی ہوئی دیوار ہو نوجہ ہے نا انہوں نے عمل پہلے کیا قرآن کی آیت بعد میں آئی ان کے افعال کا نتیجہ قرآن منجہ بنتا ہے وارثِ قرآن وہ ہوگا کہ جس کے افعال کا نتیجہ جس کے عمل کا نتیجہ قرآن منجائے یہ پہلے عمل کرتے ہیں آیت بعد میں آتی ہے انگو تھی پہلے دی آیت بعد میں آئی چادر میں پہلے آئے آیت بعد میں آئی میدان میں پہلے گئے آیت بعد میں آئی توجہ ہے نا دیتا نے کی نامی روٹیاں پہلے گئیں روٹیاں پہلے گئیں قرآن کی آیتیں بعد میں آئیں اچھا بات مجھے ایک بات بتائیں کتنی روٹیاں گئیں پنجتن کی پانچ روٹیاں گئیں اچھا تین روز تک روٹیاں جاتی رہیم اسلسل تو تین روز تک کتنی روٹیاں ہوئیں پندرہ روٹیاں اور بدلے میں کتنی آئیتیں آئیں پہ تیس آئیتیں بٹیس آئیتیں توجہ ہے نازیدانے کے نامی بٹیس آئیتیں یعنی ایک روٹی کے بدلے کم از کم دو آئیتیں تو پہلے ایک آئیت کا وزن نکالو تو اب علی کے گھر کی روٹی کے وزن کا اندادہ ہوگا ایک آئیت کا وزن یہ ہے کہ بازارِ مصر میں یوسف پک رہے ہیں ہی 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 بکیانت کراؤں توجہ تو فرمائے زیدہ نگل آگے بازارِ مصر میں یوسف پک رہے ہیں عزیزِ مصر نے پوری دولت پہلے میں ڈال دی مگر یوسف والا پلڑا اٹھنا سکا اب جہنہ تھی دانے کے لئے اب دیکھئے میں آپ کو پہلے خدمت ہے پہلے آیت کا فضل بتا رہا ہو نہیں اٹھا پہلاللہ اب جو نہیں اٹھا تو عزیزِ مصر مایوس ہو کے پلٹ کے جانا چاہتا تھا کہ یوسف نے پوچھا کس لیے آئے تھے کہ یوسف تمہیں خریدنے آیت تھا کہ یہ معرفتِ نبوت سے بے بہرہ ہونے کا ثبوت ہے کہ تم دولت کے ذریعے نبوت کو خریدنا چاہتے ہیں تو کہا پھر کیسے خریدوں گا کہ لاؤ دعوات قلم نبی کی آواز کافر نے سنی فورا دعوات قلم لے آئے آیا یہ توجہ تو کرے نا کہ ہاں کے رہا ہوگا دیزاں نہیں کنا مرحالے فکر ہے کہ مجھے آپ کا ذہن پر قائد نہیں ہے کہ آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے تو آر فرمایا فورا دعوات قلم لے آیا کیا لکھا یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے پلن میں ڈھال دیا یوسف والا پلنہ اڑ گیا تو ایک آیت کا وزن ہے یوسف جیسا ایک نبی کس آیتوں کا وزن ہے بٹیس آیتوں کا وزن ہے یوسف جیسے بٹیس نبی ارے جس کی گھر کی روٹیاں اتنی وزنی ہو کہ قرآن کی بتیس بتیس آیتیں تل جائے اس کے گھر والے کتنے وزن ہی ہوگے مجھے بھرما ہے عزیزاں نے گرانی مرحلے پر کرا سلوات پڑے محمد والے محمد پر اچھا واقعہ کیا تھا واقعہ یہ تھا کہ حسنین علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں دیکھیں پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ ارض کروں بیماری ہمارے اور آپ کے لئے ہو سکتی ہے معصوم کے لئے امام کے لئے معصوم ہمارا امام بیمار نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بیماری ہوتی کیوں ہے بیماری ہوتی ہے ہماری غزا کی بے اعتدالی کے سبب پر معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی تو ہمارا معصوم بیماری بھی نہیں ہو سکتا جو معصوم ہے وہ بیمار نہیں ہو سکتا یہ جب بھی بیمار ہوں گے کوئی نہ کوئی حکمت پروردگار ہوگی چاہے میرے چوتھے امام بیمار ہوں یا حسنین بیمار ہوں توجہ ہے نا بیمار ہوئے تو اب جو بیمار ہوئے تو فضہ آئیں کس کے پاس رسول کے پاس اللہ کے رسول کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں منتی روضہ رکھ لوں کہ اگر حسنین سے ہتیاب ہو جائیں تو میں یہ منت مانتی ہوں کہ جب حسنین سے ہتیاب ہوں گے تو میں منتی روضہ رکھوں گی جناب رسول اکرم نے کیا جواب دیا فضہ اجازت ہے تم منت مان لو اور تمہارے ساتھ بائنی بھی منت مانی میں نے بھی منت مانی علی نے کہا ہم نے بھی منت مانی فاطمہ نے کہا ہم نے بھی منت مانی حسنین و حسنین نے کہا ہم نے بھی منت مانی بائی پوری کمال توجہ سے میرا یہ جملہ سمات فرمائیے یہ فضہ کون بھی بھی ہے فضہ وہ بھی بھی ہے جو اس متوں کے سائے میں پلی ہے فضہ وہ بھی بھی ہے جس نے چالیس سال تک قرآن سے گفتگو کی ہے اے فضہ رسول سے اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی منت مان لے تھی منت مان لے تھی یہ رسول سے اجازت کیوں لی کہ میں نے رسول سے اجازت اس لیے لیا ہے کہ اجازت لے کر قیامت تک کے لیے میں مفتیوں کی زبانوں پر تالے لگانا چاہتی ہوں کل کا مفتی یہ کہے گا کہ منت مان نبیدت ہے منت مان نبیدت ہے منت مان نبیدت ہے میں نے رسول سے اجازت لے کے بتا دیا کہ منت ماننا سینت رسول بھی ہے سنت فاطبہ بھی ہے سنت علی بھی ہے اور ادھر منت مانی گئی اور ادھر حسنین سے احتیاب ہوئے اب جو سہتیاب ہوئے تو روزے رکھے گئے پنجتن نے روزے رکھے پہلا روز ہے افتار کا وقت قریب آیا کھانا دسترخان پہ چن گیا اب جو دسترخان پہ چنا کھانا دروازے پہ کسی نے دقل باپ کیا علی نے پوچھا کون توجہ فرمائیے گا کہا میں ہوں مسکین مسکین کا نام سنا پنجتن تلپ گئے اور اپنے اپنے کھانے کی روٹیاں سائل کو دیں اور پانی سے روزہ افتار کیا دوسرا روز ہوا پھر روزہ رکھا گیا دسترخان پہ پھر گانا چنا گیا پھر دروازے پہ کسی نے دقل باپ کیا پھر مولا نے پوچھا کون کہا میں ہوں یتیم توجہ فرمائیے گازی سے کون کہہ رہا ہے لیکن علماء اہل سنت نے لکھا ہے مولانا معدودی تک نے لکھا ہے کہ آنے والا جس پابندی وقت کے ساتھ آ رہا تھا وہ مکہ مدینہ کا کوئی مدینہ کا کوئی فقیر نہیں تھا پابندی وقت سے آنے والا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا فرشتے کو بھیجا تھا در پنجتن پہ سائل بنا کے آ رہا تھا اور کیا کہہ رہا ہے میں ہوں یتیم اچھا اب آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں یتیم وہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے فرشتوں کا باپ ہی نہیں ہوتا پہ توجہ ہے نا زیدہ نگرامی فرشتوں کا باپ ہی نہیں ہوتا مولا کائنات نے مسجد کوفہ کے ممبر سے کہا کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و عدب اُڑ جائے تو فرشتوں کے پاس علم و عدب بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کا باپ بھی نہیں ہوتا تو یتیم تو ہے نہیں پھر یہ کیا کہتا کہ میں ہوں یتیم کہ دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے در پہ آنا تو یتیم من کے آنا جلی ہوئی لکڑیاں لے کے مت آنا مجھے بجھے فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں پنجتن نے اپنے کھانے کی روٹیاں سائل کو دے دی کیسرا روز پھر روزہ رکھا گیا پھر افتار کا وقت قریب آیا پھر دروازے پہ کسی نے دقل بات کیا علی نے پوچھا کون کہا میں ہوں اسیر اپنے پھر کھانے کی روٹیاں سائل کو دی پانی سے روزہ افتار کیا کہ ایک مرتبہ رحمتِ الٰہی کو جوش آیا جبرائیل جاؤ جنت کے کھانے لے کے جاؤ قرآنِ مجید کی یہ آیتیں لے کے جاؤ توجہ فرمارے آپ حضرات قرآنِ مجید کی یہ آیتیں لے کے جاؤ عزیزانِ گرامی توجہ فرمائیے گا میرا سوال یہ ہے کہ پالنے والے یہ فرشتے تو نے جنہیں در سیدہ پہ مسکین و یقیم و عصیر بنا کے بھیجا فرشتہ تو وہ ہوتا ہے کہ جسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بھائی وہاں تو خواہشِ نفس ہی نہیں ہے فرشتے روٹی نہیں کھا دے چاول نہیں کھا دے فرشتے کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے فرشتے کو بھوک ہی نہیں لگتی پالنے والے جن فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی تو نے ان فرشتوں کو ان کے در پہ بھیج دیا جو تین روز سے بھوکے ہیں انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بھوک ہی نہیں لگتی انہیں سائر بنا کے کیوں بھیج دیا کہا ہمیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کا مفتی یہ کہے گا اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو دینے والا تو صرف اللہ ہے رازیت حقیقی تو صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو کسی سے نہ مانگو اللہ نے کہا اے مفتی ہو تمہاری تو حیثیت کیا ہے میں نے فرشتوں کو در سیدہ کا بھگاری بنا لیا تاکہ تم یہ سمجھ لو یاد رکھنا یاد رکھنا رازی کے حقیقی میں ہوں مگر رزق ملے گا پنجتن کے در سے رزق ملے گا ان کے در سے سلامت ویدہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد تو میں نے آج کی اس گفتگو کو کل کی گفتگو سے متسل کر دیا یہی تو کہتے ہیں نا بس اللہ سے مانگو جو کچھ ہے وہ اللہ ہے بس اللہ اللہ کرو دینے والا تو صرف اللہ ہے رازی کے حقیقی تو صرف اللہ ہے اللہ کے سیوہ کسی سے نہ مانگنا چاہیے عزیزانِ گرامی بات یہاں تک آگئی کہ بس تعظیم کرو تو صرف اللہ کی کرو اللہ کے سیوہ کسی کی تعظیم نہ کرو عزیزانِ گرامی آپ مرحلہ پرمائیں جب تعظیم کا ذکر آ جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام میں والدین کی تعظیم کا کیا حکم ہے والدین کا احترام کرو والدین کی تعظیم کرو عزیز خدا یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کا احترام ماں باپ کی تعظیم نہ کی تو میں تمہاری عبادتوں ہی کو قبول نہیں کروں گا میں تمہاری عبادتوں ہی کو قبول نہیں کروں گا یہ ماں باپ کون ہے پھر کسی لیے کہا اس لیے کہ یہ ماں باپ تمہاری پروریش کرنے والے ہیں تو جو جسم کی پرورش کرے اس کا احترام تو اتنا لازم ہے کہ اللہ کہے کہ میں اپنے سجدوں کو بھی قبول نہیں کروں گا اگر تم تعظیم نہ کرو اور جس نے روحانیت کی پرورش کی ہو تو بچے فرمائیں ان کی تعظیم کرنا کیسے بیدت ہو جائے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بازیزان گرامی آپ ملحظہ فرمائیں خور کیجئے گا یعنی چودہ سو سال کے بعد ایک میٹلیڈی پیدا کر لی گئی ایک ذہنیت پیدا کر لی گئی کہ بس جو کچھ ہے اللہ ہے اللہ سے مانگو دینے والا تو فقط وہی ہے رازق حقیقی تو فقط وہی ہے برادران ایمانی ذرا خور فرمائیں اس مسئلے پر توجہ فرمائیں یہ کہنا کہ یہ بیدت ہے دیکھیں بیدت کہتے کسے ہیں بیدت ہے کیا بیدت کہتے ہیں کہ جس کی مثال سیرت رسول منہ ملے اسے کہتے ہیں بیدت اور اگر مثال مل جائے تو وہ سنت کہلائے گا عزیزو غور برمائیے گا عزیزو یہ کہنا کہ یہ سب کچھ بیدت ہے تو پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ سیرت رسول ہے کیا سنوات تو پڑے محمد و آل محمد پر اسلام اگر صرف اللہ اللہ کرنے کا نام ہوتا تو اللہ صرف فرشتوں کو خلق کرتا اور کسی کو خلق نہیں کرتا بھئی فرشتے کس لیے خلق ہوئے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں فرشتوں کا کام تو یہ ہے جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے جو رکوم ہے وہ رکوم ہے جو عبادت الہی میں مشغول ہے وہ عبادت الہی کر رہا ہے انہیں تو سر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے توجہ ہے نازید آنے کے رابی اسی لیے اللہ نے فرشتوں میں خواہش نفسی نہیں رکھا ماں ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی توجہ ہے نازیدو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جبرائیل کی شادی ہوئی ان کا عقد ہوا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جبرائیل کی اولاد ہے وہ خواہش نفسی نہیں ہے لیکن جب انسان کو خلق کیا تو جوڑا بنایا جوڑا بنایا عقد کرنے کا حکم دیا شادی کرنے کا حکم دیا اولاد پائدہ کرنے کا حکم دیا پھر اولاد کی پرورش و تربیت کا حکم دیا روزی کمانے کا حکم دیا کہ حلال روزی کماؤ اپنے بچوں کی پرورش کرو اپنے بچوں کی تربیت کرو یہ اسلام میں احکام ہیں آپ جانتے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے چلنے کے عداب ہیں اٹھنے کے عداب ہیں بیٹھنے کے عداب ہیں بال تراشنے کے آداب ہیں اگر اسلام صرف اللہ اللہ کرنے کا نام ہوتا تو پھر یاد رکھئے یہ احکام نہ ہوتے یہ احکام بتا رہے ہیں کہ اسلام صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے ہو سکتا ایک کلاب یہ بھی کہہ دو کہ شادی کرنا بھی بیدت ہے عد کرنا بھی بیدت ہے انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ کہہ دیا ممبر سے کہ شادی کرنا بیدت ہے تو کہیں کیا کہتے ہو یہ تو صیرت رسول کے خلاف ہیں اور پلٹ کے یہی الزام لگے گا ایسا لگتا ہے کہ یہ فائمیلی پلاننگ سے مل گیا ہے توجہ فرمائیے گا اس کے معنی یہ ہے کہ اگر میں خلاف اسلام کچھ بولوں تو آپ یہ سمجھیں کہ انہیں کہیں سے کچھ مل گیا ہے تو آپ جو خلاف اسلام بیدتوں کی دیوار لگاتے ہیں تو میں کیوں نہ سمجھوں کہ کہیں سے کچھ مل گیا ہے توجہ فرمائے میں کھارت کر رہا ہوں وہ عزیزہ نگرامی کہیں سے کچھ مل گیا ہے خار فرمائے عزیزہ نگرامی احکامات ہوئیں اور پھر احترام سکھایا حقوق کی منزل آئی احکام کے بعد باپ کا حق بیٹے پہ رکھا بیٹے کا حق باپ پہ رکھا زوجہ کا حق شوہر پہ رکھا شوہر کا حق زوجہ پہ رکھا پھر حقوق کی منزل آگے بڑھیں توجہ فرمائیے گا پھر حقوق کی منزل آگے بڑھیں آگے کہا اسلام نے کہ دیکھو اتنی بلند آواز سے مت بولنا کہ پڑوسی کو تکلیف ہو چاہے وہ پڑوسی کافر ہی کیوں نہ ہو دیکھئے اسلام میں کیسا نازک مداب خدا کی قسم اتنی زور سے نہ مولنا کہ پڑوسی کو تکلیف ہو پھر حقوق کی منزل آگے بڑھیں دیکھو اس بات کے خیال لگنا مہمان کا احترام کرنا مہمان کی عزت کرنا رسول نے بتایا جب کوئی مہمان آتا تھا سرکار دوالم اپنی ابا اتار کے اس کے لئے بچھا دیا کرتی تھے پھر حقوق کی منزل آگے بڑھیں کہا دیکھو اس بات کے خیال لگنا ہم نے حکوم دیا ہے روزی کماؤ حلال روزی کماؤ مگر یہ نہیں کہ خود ہی کھا کے بیٹھ جاؤ نہیں پڑوسیوں کا خیال لگنا ہے تم کو جب دسترخان پر بیٹھو تو یہ دیکھ لینا چالیس گھر اپنے دیکھ لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چالیس گھر ایسے ہو کہ کوئی وہاں پہ بھوکا سو رہا ہو اس کے کھانے کا نہ ہو اگر ایسا ہوا کہ تمہارے پاس کھانے کا انتظام ہوا اور کوئی ایسا گھر ہوا کہ وہ بھوکا سو جائے تو قیامت کو روز ہم تم سے سوال کریں گے ہم تم سے سوال کریں گے خدا کی قسمہ جملہ سو لیجئے گا یہ احکامان اور یہ حقوق کی منزل بتاتی ہے کہ یاد رکھنا اسلام انفرادی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام استماعی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ استماعی زندگی گزارو اور پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے ابھی ارض کیا ماں کا احترام باپ کا احترام ماں کا احترام کرو باپ کا احترام کرو ماں جس آواز میں بول لہی ہے اس سے بلند آواز میں نہ بولنا توجہ ہے نا باپ جس آواز میں بول لہا ہے اس سے بلند آواز میں تم کو بولنا نہیں ہے اسے بلند آواز میں تم کو نہیں بولنا ہے اور یاد رکھنا اگر باپ آ رہا ہے تو تم پہ یہ لازم ہے کہ باپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤں دیکھیں میری منزل آگی آپ توجہ سے سنیے گا خدا کی قسم باپ آ رہا ہے تو باپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤں اچھا یہ جو سنت اور بدت کی بحث کرتے ہیں میرا ان سے ایک سوال ہے یہ مجھے فقط اتنا بتا دیں کہ کیا رسول نے اپنے باپ کی تعظیم کی دیکھیں میرا سوال ہے آپ سے کیا رسول نے اپنے باپ کی تعظیم کی دیکھیں اسلام کا حکم ہے کہ باپ آ جائے تو تعظیم کو فوراں کھڑے ہو جاؤ برحال ہے فکر عزیزانے گرانے کیا رسول نے اپنے باپ کی تعظیم نہیں کی کی یا نہیں کی انہوں نے کہا کی میں نے کہا غلط اس لئے کہ جب اس دنیا میں آئے تو باپ اس دنیا سے جا چکے تھے تو بھئیہ سنت رسول تو یہ بنی کہ پیدا ہوتے ہی باپ کو مار ڈالو توجہ فرمائے مرحل ہے فکر ہے غور کیجئے گا کہا کی تعظیم نہیں کی تعظیم باپ کی تعظیم نہیں کی اس لئے کہ باپ تھے ہی نہیں تو آپ بتائیے کیا اسلام کے اندر باپ کی تعظیم کا جو یہ حکم ہے کیا سیرت رسول سے چھوٹا ہوا ہے کیا سیرت رسول سے چھوٹا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے میں نے کہا پھر کیا بات ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ میرا افضل الانبیاء نبی اشرف الانبیاء نبی اسے بات کی تعظیم کرنا پڑے لہذا اللہ نے اس لئے بات کو پہلے ہی اٹھا گیا کہ رسول کو بات کی تعظیم نہ کرنی پڑے تو اگر یہ بات ہے تو پھر رسول کو کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے مرحلیں فکر ہیں عزیزو بھائی باپ کو جب اس لئے اٹھا لیا کہ باپ کی تعظیم نہ کرنی پڑے تو اس رسول کو کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے مگر تمام تاریخیں لکھتی ہائیں کہ جب بھی ابو طالب آتے تھے رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بس میں رسول میں اگر کوئی صحابی آ جائے تو کیا رسول اس کی تعظیم کریں گے ہرگز نہیں کریں گے یعنی صحابی کی تعظیم نہیں کی اور جب بھی ابو طالب آئے رسول کو تعظیم کو کھڑے ہو گئے تو مجھے اتنا تو بتا دو کہ وہ صحابی اچھا کہ جس کی تعظیم رسول نہ کرے یا ماذا اللہ وہ کافر اچھا کہ جس کی تعظیم کو رسول کھڑا ہو جائے بھئی توجہ نہیں کی بکیارت کرنا عزیز آنے کے راہے بھئی صلواتو بلا محمد وعالے محمد پر محمد اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد گوھر کرنے کا مقام ہے اور اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ابو طالب کی تعظیم نہیں کی رسول نے خدا کی قسم ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا اگر کسی فرقے کا یہ عالم کہہ دے اس سے انکار کر دے کہ جب بھی فاطمہ زہرہ آتی تھی رسول تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے بات کو اس لئے اٹھا لیا کہ تعظیم نہ کرنے پڑے اور وہ رسول بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے اب دیکھیں بڑا اہم تنین مسئلہ خدا کی قسم جو اس مجلس میں آپ کی خدمت مرض کر رہا ہے غور کرنے کا مقام ہے دیکھئے بیٹی کی تعظیم کی تو سیرت رسول تو یہ بنی کہ ہر بات کو بیٹی کی تعظیم کرنی چاہیے رسول کی سیرت ہے رسول نے تعظیم کی ہے بیٹی کی تو آپ جس ہر بات کو تعظیم کرنے چاہیے تو عزیزو جتنے اصحاب رسول تھے جو بس میں رسول میں بیٹھتے تھے کیا کسی تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی صحابی نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی کسی تاریخ میں نہیں ملتا اچھا اگر یہ کہیں کہ سیرت کا یہ پہلو چھوڑ گیا تو آج کتابوں میں درج کرو لکھو کتابوں میں کہ رسول نے بیٹی کی تعظیم کی ہے لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی بیٹی کی تعظیم کریں نہیں ایسا نہیں آجی اصحاب کی بات چھوڑیے سب سے زیادہ سیرت رسول کو سمجھنے والا علی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے کیا علی نے اپنے بیٹی کی تعظیم کی جناب زینب صلی اللہ علیہہ کیا عزمت ہے شہزادی کی مگر علی نے تعظیم نہیں کی اور پھر میرے آٹھویں امام جن کی بہن ہیں معصومہِ قم جو معصومہ نہیں ہے مگر عزمت یہ ہے کہ معصومہِ قم کے نام سے مشہور ہے کیا میرے امام نے تعظیم کی کسی امام نے اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کی رسول نے تعظیم کی تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ غور کرنے کا دقان ہے یا نہیں کہ رسول نے تعظیم کی آج کوئی تعظیم نہیں کرتا ہمارے اماموں نے تعظیم نہیں کی اور سیرتِ رسول میں یہ ہے کہ سیرتِ رسول میں کہ رسول نے اپنے بیٹی کی تعظیم کی عزیزانِ گرامی سنیے گا ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک اسٹیج سجا ہوا ہے ایک اسٹیج سجا ہوا ہے معلوم یہ ہوا کہ ایک نوجوان ہے جس کو اس جلسے کی سدارت کرنی ہے اس اسٹیج کے اوپر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بہت سے افراد بیٹھے ہیں وہاں اس نوجوان کا باپ بھی بیٹھا ہے کہ جس کو جلسے کی سدارت کرنی ہے ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ نوجوان آیا سب تعظیم کو کھڑے ہوئے باپ بھی تعظیم کو کھڑا ہو گیا میں نے کہا بھئی سب تعظیم کریں لیکن آپ تعظیم نہ کرو آپ کا بیٹا ہے اس پہ لازم ہے کہ یہ آپ کی تعظیم کر رہے ہیں یہ آپ کو تعظیم کر رہے ہیں تو کہا بات یہ ہے میں گھر میں رہتا ہوں تو تعظیم نہیں کرتا توجہ بھرما ہے میں کیا آرت کا بہا ہوں میں گھر میں رہتا ہوں تو تعظیم نہیں کرتا آج میں اس کی تعظیم اپنے بیٹے کی حیثیت سے نہیں کر رہا بلکہ اس جلسے کے صدر کی حیثیت سے کر رہا ہوں تو عزیدان اگرامی رسول نے بیٹی کی تعظیم اپنی بیٹی کی حیثیت سے نہیں کی بلکہ منصف کے اعتبار سے فاطمہ کی تعدیم کی وجہ فرمائے جیدانے کے لئے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر خدا کی قسم یاد رکھئے گا بیدت کے فتوے دینا آسان ہے اسلام سمجھنا مشکل ہے اسلام سمجھنا مشکل ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے وہ بیدت ہے میرا ان سے ایک سوال ہے سیرت رسول تو یہی ہے نا جو مثال سیرت رسول میں ملے وہ سنت جس کی مثال نہ ملے وہ بیدت ہے تو جس پلین میں آپ سوار کرتے ہیں اس میں بیٹھنا بیدت ہے جس ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں اس میں بیٹھنا بیدت ہے رسول تو اونٹ پہ سفر کرتے تھے اونٹ لے گیا ہے یہ اونٹوں پہ سفر کیجئے گا توجہ فرمائیے گا عزیزہ نے گرانی اونٹ پہ سفر کیجئے ورنہ بیدت ہے سیرت رسول میں مثال ہی نہیں ہے اس کی اور پھر توجہ فرمائیے گا عزیزہ رسول کی غزہ کیا تھی رسول کی غزہ کیا تھی رسول کا لباس کیا تھا جیسا لباس رسول نے پہنا وہ ایسا لباس پہنو جیسی غزہ رسول نے کھائی ویسے کھانے کھاؤ کیا کسی تاریخ پر ملتا ہے کہ رسول اکرم کباب اور بریانیاں کھاتے تھے توجہ فرمائیے گا اب یہ بریانی اور کباب کھانا بیدت ہے توجہ فرمائیے گا رسول تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے فقر پہ فقر ہے توجہ فرمائیے گا اور یہ مسلمان دوسروں کے ایمان خراب پر کے فقر کرتے ہیں خور فرمائیے گا رسول کی غزہ تو یہ تھی جو غزہ ہیں رسول نے کھائی وہی غزہ آپ بھی کھائی انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ شب برات کا حلوہ رسول نے نہیں کھایا تو وہ انڈے پراتے بھی رسول نے نہ کھائے جن کو کھا کے بھی در کے فتوے دیتے ہو اب اچھے فرمائیے جزارہ ایرانیے بھائی سنوان جو پڑے محمد و آل محمد پر یہ کہنا کہ تعظیم تو فقط اللہ کے لیے ہے تعظیم تو کرو صرف اللہ کی اللہ کسی با کسی کی تعظیم نہ کرو اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو تو بھائیہ اللہ اللہ کرنے والا سب سے بڑا کون تھا نہیں پہنچے آنکتے ہیں بھائی اس سے بڑا اللہ کرنے والا کون ہو گیا اللہ نے اس سے اس کی عبادتوں کے سبب آتمان پہ بلا دیا آتمان پہ بلا دیا آج تک کوئی گیا ہے آسمان پہ آپ بتائیں اتنا اللہ اللہ کرنے والا اتنا اللہ اللہ کرنے والا تھا کہ ابیلیس نے دو رکعت نماز چار ہزار ساتھ میں مکمل کی زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں اس میں عبادت نہ کی ہو اتنا عبادت گزار اتنا عبادت گزار مگر کیا حج روبا توجہ فرمائیے گا آسمان پہ بلایا گیا یہاں پرشتوں کے ساتھ بیٹھتے عبادت کرو مگر جب پیزام آواز گونجی انی جائنور پل ارز خلیقوا میں زمین پر اپنا خلیقہ بنانا چاہتا ہوں دیکھیں سارے واقعہ آپ کی پیش نظر ہے اور قرآن کی گفتگو ہے صرف تاریخ کی گفتگو بھی نہیں ہے جب کہا تو سارے پرشتے مل کے آئے اور کیا کہا پرشتوں نے پالنے والے کیا تو اس کو خلیقہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد بربا کرے گا خوریتی بربا کرے گا اللہ نے کیا جواب دیا انی عالم و مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سارے پرشتے مل گئے آئے آگے کہا پاننے والے کیا تو اس کو خلیقہ بنائے گا جو زمین پر فساد بربا کرے گا خوریتی بربا کرے گا تو پوری کبھانت توجہ کے ساتھ پر ہے یہ جملہ سماس فرمائے اتنا تو سوچے مسلمان کہ جب خلافت کے مسئلے میں معصوم فریشتوں کا اجماع اللہ کی بارگاہ میں خبور نہ ہوا تو خلافت کے مسئلے میں کنے گار مسلمانوں کا اجماع اللہ کی باریاں میں کیا خبور ہو بچہ اللہ کی باریاں میں خبور نہ ہوا اب اس کے بعد کیا ہوا تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے عزیزان اگرامی اللہ نے یہی تو کہا تھا فَإِذَا صَوَّيْتُمْ نَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَأَوْلَخْسُ سَاجِدِيمِ جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھوکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا سب سجدے میں گر گئے اللہ ابلیس یہ پہلا اللہ ہے جو ابلیس کے لیے آیا توجہ فرمائیے گا سب سجدے میں گر گئے اللہ ابلیس ابلیس سجدے میں نہیں گرا ابلیس نے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا اللہ نے کیا پوچھا مَا مَنْ أَقَا اَن تَسْتُدَا لَمَا خَلَقْتُ بِيَدِهِ تو نے اللہ پوچھ رہا ہے سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے مَا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یہ قرآن کی لفظیں ہیں میری نہیں ہے تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے مَا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اے مسلمانوں تدبر کیا کرو قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کیا کرو قرآن کی آیت صاف کر رہی ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے مَا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ تو جسم و جسمانیت سے والاتر ہے اللہ کے نہ آکے ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ پئر ہے تو ماننا پوڑے گا کہ کوئی دو ہاتھ ہے جو آدم کا پتگانہ بنونا رہے رہنے بکری عزیزان کے زعر پرمائیے گا رہنے بحبت رہنے بہنے رہنے بہنے حیدر 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 ہائیدار 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 کیوں سجدہ نہیں کیا کیا جواب دیا کیا جواب دیا دیکھیں ابلیس بھی بغیر دلیل کے گفتگو کرنے ہماقت سمجھتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی پوری گفتگو ہماقت پر مبنی تھی کیا کہا اس نے کہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا لے اور آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے لہذا میں سزدہ نہیں کروں گا دوسرے یہ کہ یہ سن میں مجھ سے چھوٹا ہے اور میں اس سے بڑا ہوں اس لئے میں نے سزدہ نہیں کیا اس کے معنی یہ ہے کہ ابلیس کو سزدہ سے کس نے روکا احساس افضلیت میں یہی تو احساس تھا کہ میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں دوسرے یہ کہ میں سن میں بڑا ہوں تو جملے سنیں کہ جو اپنا سندھے کے حکم خدا نہ دیکھے آئے 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 میں کیا آئے کر رہا ہوں خدا کی قسم وہ ابلیس کے جادے میں آتا ہے اور جو حکم خدا دیکھے اپنا سندھے دیکھے وہ فرشتوں کے جادے میں آتا ہے لیکن آپ سمجھ گئے میری گفتگو کہاں تک جا رہی ہے عزیزہ نگرامی غیر برمایا اور دوسرے جو فضیلت کا میار اپنے ہاتھوں میں لے وہ ہے ابلیس اور جو فضیلت کے میار کو خدا پہ چھوڑے وہ ہے فرشتہ توجہ فرمائیے دیکھئے قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید کو پڑھو تدبر کرو غار کرو اتنا بڑا عبادت گزار اتنے سزدے کرنے والا اللہ نے لانت کا توقع اس کے گھلے میں ڈال دیا اللہ یہی بتانا چاہتا ہے سمجھ لو قرآن کو پڑھو تدبر کرو فکر کرو سوچو اتنا بڑا عبادت گزار تھا کوئی اس سے بڑا عبادت گزار نہیں تھا ہم یہی تو تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم سوچو خور کرو اس بات کے اوپر کہ جب ابلیس نے خلیفت اللہ کی عظمت کا انکار کر کے اپنے ساروں سجدوں کو برباد کر لیا اپنے ساروں سجدوں کو برباد کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی خلیفت اللہ کی عظمت کے منکر بن کے ابلیس کی طرح اپنے سجدوں کو برباد کر دو ہائے 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 توجہ فرمائے عزیزانے کے رامے مجھان کر رہا ہر کیا آپ نے اور پھر اچھا ایک بات پوچھتا ہوں ابلیس بات یہ ہے کہ تو تو مٹی پہ سجدہ کرنے کا عادی ہے ہر زمین کے ہر حصے پہ تو نے سجدہ کیا یہ بھی تو مٹی ہے کر لے سجدہ تو کہا اگر سجدہ مٹی ہوتی تو سجدہ کر لیتا مگر اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ یہ سر مٹی نہیں ہے اس میں نور آدم ملا ہے اس میں نور آدم ملا ہے اس لیے اس مٹی پہ سجدہ نہیں کروں گا آپ سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان ہر مٹی پہ سجدہ کر سکتا ہے مگر کربلا کی مٹی سے گھراتا ہے کربلا کی مٹی سے گھراتا ہے اس لیے کہ نور حسین ملا ہے خون حسین ملا ہے مردہ بار مردہ بار مردہ بار مردہ بار ہر مٹی پہ سجدہ کر سکتا ہے مگر کربلا کی مٹی سے گھراتا ہے چونکہ نورِ حسین ملا ہے خونِ حسین ملا ہے انہوں نے کہا کربلا کی مٹی کو سجدہ نہیں کرو کیوں نہیں کریں کہ جہاں حسین اور انسارِ حسین کا خون ملا ہے وہاں اس میں یزید کا خون بھی تو ملا ہے اس لئے کربلا کی مٹی پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے بھائی لشکرِ یزید کا خون بھی آئے تو پھر قرآن کو بھی بوسے نہ دو قرآن میں جہاں آدم کا ذکر ہے وہاں ابلیس کا ذکر ہے جہاں موسا کا ذکر ہے ماں فیران کا دکھ رہے جہاں ابراہیم کا دکھ رہے واشام نمرود کا دکھ رہے دھوجہ فرمائے میں کیا انت کر رہا ہوں دھوجہ فرمائے خدا کی قصہ اور سنیں ہم نے کربلا کی مٹی کو بوسہ دینا سیکھا تو صحابی رسول کے عمل سے سیکھا غور کیجئے گا عزیزو کیسے کھیل ہی کھیل میں امام حسین ہے کچھ تصادم ہو گیا کس سے عبداللہ ابن عمر بعد روایت میں امام حسین سے متعلق ہے بعد روایت میں امام حسین سے متعلق ہے بہرحال کوئی بات ہو گئی پلٹ کے نواز سے رسول نے کیا کہا غلام زادے مجھ سے آگے ملاتے ہو آنکھوں میں آسو آگے مجھے غلام زادہ گئے تھے میرا باٹا باپ تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور مجھے غلام زادہ کہا روتے ہوئے پہنچے دیکھئے دلیل دے رہا ہوں کربلا کی مٹی کو سجدہ کرنے کی عظمت سمجھو اور بھائی دیکھئے ماننا تو یہ ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں دیکھئے اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں دعویٰ کا پی نہیں ہوتا اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی بات مانو ماننا یہ ہے کہ جس کو مانو اس کی بات مانو رسول کو مانتے ہو تو رسول کی بات مانو اہلِ بیت کو مانتے ہو تو اہلِ بیت کی بات مانو اصحاب کو مانتے ہو تو اصحاب کی بات مانو یہ صحابی رسول کا عمل ہے پہنچے بیٹا کیوں رو رہے ہو کہ بابا بابا مجھے حسن نے غلام زادہ کہہ دیا کہ سچ کہتا ہے کہ سچ کہتا ہے کہ سچ کہتا ہے کہ بابا سچ کہتا ہو مجھے غلام زادہ کہا ہے ارے تو بیٹے اس میں رونے کی بات بات نہیں یہ خوشی کی بات ہے یہ تو خوشی کی بات ہے اگر حسن نے تجھے غلام زادہ کہا لیکن یہ بات سچ کہتا ہے کہ بابا سچ کہتا ہوں مجھے غلام زادہ کہا کہ سرا دعوات قلم لے کے آؤ بچے فرمائے میں کیا ہاتھ کر رہا ہوں دعوات قلم تو لاؤ دعوات قلم آیا کسی نے دربار میں کہا ایک بچے کی بات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں کہ یہ بچہ نہیں ہے اس کی تحریر اپنے ساتھ قبر ملے کے جاؤں گا تاکہ میرے لئے بخشش کا سہارا بنے میرے لئے نجات کا ذریعہ بنے بچے فرمائے میں کیا ہاتھ کر رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں آجاب نہیں جب یہ حسن کے پاس دعوات قلم پہنچا ہو تو حسن نے ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کر کے آواز دی ہو نانا جن لوگوں نے آپ کو دعوات قلم دینے سے منع کیا تھا آج میرے بات لہی دیا رہے ہیں مرحل اپکر حزیزان اگرامی سلوات پلے محمد و آلے محمد اچھا ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے وہ کیسے دیکھیں میں وکالت آلے محمد کے لئے ممبر پہ آیا ہوں کوئی وکیل کی کوئی ابلیس کی وکالت کے لئے نہیں آیا لیکن ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ابلیس تجھ سے پولیٹکس نہیں آتی سیاست نہیں آتی وہ کیسے میں نے کہا اللہ نے یہ ہی تو کہا تھا کہ سجدہ کر لے اور سجدے میں چھوک جاتا سجدہ کر لیتا اور سجدہ کرنے کے بعد آدم کے ہاتھوں کے بوسے دیتا اور کہتا بخین 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 مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو توجہ فرمائیے گا مبارک ہو آپ خلیفہ ہوگے مبارک ہو بوسے دیتا مبارک بات دیتا اور اس کے بعد بزن سے باہر نکلتا سیاست میں تو سب چلتا ہی ہے پولٹک سے میں تو سب چلتا ہی ہے باہر نکل کے کہہ دیتا میں نے تو یوں ہی سجدہ کر لیا تھا میں تم کو خلیفہ ولیفہ نہیں مانتا تیری بات بھی بنی رہ جاتی لانت کا توف بھی تیری گلے بھی نڈلتا یہ کیا ہماقت کر ڈالی تُو نے اس نے کہا یہ کونسی نئی بات بتا رہے ہو یہ بات تو میری بھی ذہن میں آئی تھی تو میں نے کہا بھائی ایک گولڈنگ چانس کو تُو نے زائی کیوں کر دی ارے کر لیتا ایسا صرف ایک وجہ سے میں نے کہا کیوں کہ میں مرد ہوں مرد ہائے ہائے توجہ فرمائے میں کیا آت کرو جاہے دا میری آواز آ رہی ہے کہ میں مرد ہوں مرد میں مرد ہوں مرد مجھے انکار کر کے کافر بننے کی ذلت گوارہ ہے مگر اقرار کے بعد انکار کر کے منافق بننے کی ذلت گوارہ ہے ایسا پچھا فرمائے مرحلہ بکرہ حدیدہ میں کی رہنگوار پر سنوات پر محمد و آل محمد پر اور عزیزانِ گرامی اس کے بعد جب ان فرشتوں نے کہا تھا ابتدائی منزل میں کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد برپا کرے گا تو اللہ نے ان فرشتوں سے کہا تھا یہ چند نام ہیں جو عرش پہ لکھے ہوئے ہیں ان کی مطابقت کرو فرشت نہیں کر سکے آدم سے کہا تم کرو تو آدم نے کہا یہ محمد ہیں یہ علی ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ حسن ہیں یہ حسین ہیں توجہ فرمائیے گا جیسے ہی کہا اللہ نے آدم کو چندت میں بھیج دیا اللہ نے آدم کو چندت میں بھیج دیا ارے مسلمانوں اتنا تو سوچو اتنا تو سوچو جن کی مارفت کے بغیر تمہارا باپ جنت میں نہ جا سکا تو اس کی مارفت کے بغیر تم کیسے جنت پر چلے جاؤ گے بھئی مرحلے فکر ہے سلام علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد پر جنت میں پہنچے اب جناب اس درخت کا تذکرہ آتا ہے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اس کے قریب نہ جانا یہ کمبخت ابلیس نے وہی سے کا روائی شروع کر دی اور اس نے کیا کہا قریب ہی جانے کو تو منع کیا ہے ہاتھ بڑھا کے پھلے لیے آدم نے وہی کیا ترک اولہ ہو گیا جملہ سنیے خدا کی قسم علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ وہ درخت جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا اس کے قریب نہ جاؤ وہ درخت منصور تھا جناب فاطمہ زہرہ سے توجہ ہے نا آپ کی شہزاگی کے درخت کا ایک دانہ آدم جیسا نبی کھا لے میں کچھ پڑھوں گا نہیں آپ کے ذہن پر میں توجہ فرمائے عزیزہ نے گرانی توجہ فرمائیے کہ عزیزہ نے گرانی اب سمجھنا آپ کا کام ہے عزیزو آگے میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا بس اتنا سوچ لو کہ فاطمہ کے درخت کا آدم جیسا نبی ایک دانہ کھا لے تو جنت سے نکال لیا جائے اور جو فاطمہ کا فوجہ فرمائے میں گران کر رہا ہو سالوال بہمہ زہرہ 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 اچھا عزیزہ نے گرانی اور پھر دیکھئے بہت سارے گوشیں ہیں میں کہا تک آپ کی خدمت مرد کروں کیا کہا تھا پھر دیکھئے ابلیس نے جب کہا کہا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ نے لانت کا توق گلے میں ڈال کے نکال دیا نکل گیا میں جا رہا ہوں کہ پالنے والے کچھ چانس دیا ہوتا اس کو بھی کچھ دن کی محلت دی ہوتی سوچنے کا مقام دیا ہوتا اچھا کچھ نہ کرتا کم مقت کو وہی مار ڈالتا نہ یہ دنیا میں آتا نہ یہ فسادات برپہ ہوتے کہا نہیں ماروں گا نہیں ونیا دنیا کہہ دے گی کہ اللہ کا جو منتخب کیا ہوا تھا وہ کمزور تھا نہیں دنیا میں جائے گا دونوں کو بھیجوں گا اب تمہارا کام ہے کہ کس کو سمجھو اور پھر یہ بھی دیکھئے کیا کہا تھا ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا مولت مانگی تھی نا اس کی کنڈیشنل پرمٹ پرمٹ ملا کہ جو میرے سالے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے اچھا باپ ایک بات مجھے سوچ کے بتائیے کہ سالے بندوں میں اللہ کا رسول ہے یا نہیں اگر اللہ کا رسول سالے بندوں میں نہیں ہے تو دنیا میں کوئی سالے نہیں ہے تو یہ تو اس نے کہا تھا کہ جو سالے بندے ہوں گے وہ میرے ایکسپٹ کیا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا وہ جانتا تھا کہ سالے بندے کس کو کہہ رہا ہے تو سالے بندے میں رسول تھے یا نہیں یقیناً تھے مسلمان کہتا ہے کہ رسول بھی کبھی کبھی بہک جاتے تھے تو بھائی ابلیس تو بہکاتا نہیں تھا اس کا نام بدہ ہو کہ جو بہکایاں کرتے تھے میں تبچہ ہے نا لیزانی کے راہے اس لیے کہ دیکھیں ابلیس بھی دونوں طرح دونوں تھے ہیں جنات والا ابلیس بھی ہے اور ابلیس انسانوں میں بھی ہے دونوں طرح کے ابلیس ہیں اور سنیں گے بز میں رسول میں ابلیس پہنچا اور جانے کے بعد اس نے کیا کہا ابلیس نے ابلیس نے جا کے کیا کہا بز میں رسول میں کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے تو رسول نے کہا نہیں تیری خطا معاف نہیں ہو سکتی کیونکہ تُو نے آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا تو کہا تخفیف عذاب تو ممکن ہے مدینہ کا واقعہ ہے میرے عذاب میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے کہا ہاں یہ ممکن ہے تیرے عذاب میں کمی تو ہو سکتی ہے کہا کیسے کہ تُو نے آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا اب قبر آدم کو سجدہ کر لے قبر آدم کو سجدہ کر لے کہنے لگا قبر کا پتہ مجھے نہیں معلوم ہے تو کہا اگر پتہ نہیں معلوم ہے تو نشان بنا کے سجدہ کر لے اگر ابلیس کو پتہ نہیں معلوم تھا تو رسول کو تو معلوم تھا یہ کیوں کہا کہ نشان بنا کے سجدہ کر لے بتا دیتے کہ آدم یہ قبر وہاں ہے کہ یہی بتانا چاہتا ہوں کل یہ نہ کہنا یہ نہ کہنا کہ قبر بنانا بیدت ہے نشانوں پر سجدہ کرنا بیدت ہے ہم نے بتا دیا کہ قبر کے نشان بنانا بیدت نہیں ہے سنتِ رسول ہے سنتِ رسول ہے کہ نشان بنا لینا نشان بنا کے سجدہ کر لینا مدینہ کا واقعہ ہے چلا سجدہ کرنے دیکھئے تخفیفِ عذاب ہو جاتا اس لئے کس نے کہا ہے رسول نے کہا ہے کہ سامنے سے کسی ساتھ ملاقات ہوگی ابلیس سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہ وہی قبرِ آدم کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں کہ کمال ہے آدم کے پتلے کو تو سجدہ کیا نہیں تم نے اور اب نشان کو سجدہ کرو گے کہہ لگے کہاں بات تو صحیح کہتا ہوں جب آدم کے پتلے کو ہی سجدہ نہیں کیا تم نشان کو کیا سجدہ کرو اچھا خاصا جارہ تھا تخفیفِ عذاب ہو جاتا مگر بہکائے میں آگیا ابلیس دنیا کو بہکاتا تھا مگر مدینے میں ایسے ایسے پڑے تھے کہ جنہوں نے ابلیسی کو بہکا جانا تو بجہ فرمائے ایک اور سالواز با آواز بلند محمد وعد عزیزانِ گرامی واضح طور پر اللہ کا یہ ارشاد تھا کہ دیکھو خلیفہ بنانا ہمارا کام ہے اسلام کے اندر یاد رکھیے گا الیکشن نہیں ہے اسلام میں نومینیشن آئے اسلام میں نومینیشن ہے الیکشن اسلام میں نہیں ہے اس لیے کہ پوری تاریخ ہے انبیاء آپ دیکھ جائیے آدم نے اپنے بیٹے شیس کو اپنا جانشین بنایا شیس نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا انوش نے اپنے بیٹے قینان کو اپنا جانشین بنایا قینان نے اپنے بیٹے محلائیل کو اپنا جانشین بنایا مہلائیل نے اپنے بیٹے یارت کو اپنا جانشین بنایا یارت نے اپنے بیٹے لمک کو اپنا جانشین بنایا نو نے اپنے بیٹے سام کو اپنا جانشین بنایا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعی کو اپنا جانشین بنایا اور یاکو کو جانی عیسیٰ عیسیٰ نے اپنے بھائی حارون کو اپنا جانشین بنایا یعنی داؤد نے سلیمان کو اپنا جانشین بنایا پورے سلسلے انبیاء میں توجہ فرمائیے گا کہیں الیکشن نہیں ہے نومینیشن ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جان عشین بنانے والا باپ تھا اور بننے والا یا تو بیٹا تھا یا بھائی تھا پورے تاریخ انبیاء ہے عزیدہ نگرہ پورے تاریخ انبیاء ہے مگر رسول کی آنکھ بند ہوتے ہیں سازشوں کے ایک جال بچھا دیا گیا میں نے مولا کو ان کے تقس حق سے محروم کیا کر دیا گیا علی کو کوئی تخت و تاج کی تمنہ نہیں تھی علی کو حکومت کی تمنہ نہیں تھی علی کو اختدار کی تمنہ نہیں تھی ورنہ آپ غور تو کرو میرا مولا اس حکومت کی تمنہ کرے گا اختدار کی تمنہ کرے گا کائنات کا خزانہ جس کے ٹھوکروں میں ولتا ہو کائنات کے خزانے کی کنجیاں جس کے انگوشت مبارک کی مہتاج ہو وہ چند روزہ حکومت کی پروہ کرے گا اختدار کی پروہ کرے گا یا بن عباس کہ سامنے علی جوتی کانٹ رہے ہیں اور پوچھتے ابن عباس سے ابن عباس یہ بتاؤ یہ جو میری جوتی ہے اس کی قیمت کیا ہو کہا مولا یہ تو بہت بہت سیدھا ہو چکی ہے کہا پھر بھی بتاؤ قیمت کیا ہے کہا مولا کیا آپ کو بتائیں یہ تو بہت بہت سیدھا ہے کہا سنو ابن عباس اگر میرے لئے خجت تمام کرنا نہیں ہوتا تو میری نظر میں یہ حکومت یہ اقتدار اس کی قیمت اس بھٹی کچھ جوتی سے زیادہ نہیں ہے ہم نے دنیا کو دیکھا ہے ہم فلاں کو جوتی پہ رکھتے ہیں ہم فلاں کو جوتی پہ رکھتے ہیں کوئی جوتی پہ نہیں رکھاتا حکومت کو جوتی پہ رکھے صرف ابو طالب کے بیٹے نے بتایا توجہ فرمائیے گا حکومت اور اقتدار کی میرے مولا نے کبھی پرواں نہیں کی اور پھر وہ میرا مولا علی دیکھیں ایک سوال ہے اس کا جواب سن نہیں دے گا اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے اکثر یہ سوال آتا ہے اور بعد ہمارے نوجوان سوچنے لگتے ہیں کہ میرے مولا اتنے بہادر تھے اتنے جری تھے تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی علی کے گلے میں رسی کا پھلہ ڈالا گیا تلوار کیوں نہیں اٹھائی سوچو عزیزو سوچو نسیری آیا علی کے پاس کیا کہا آپ خدا ہیں علی نے ستر مارتبہ مارا ستر مارتبہ زندہ کیا جب بھی کہتا تھا یہی کہتا تھا کہ آپ خدا ہیں علی نے کہا میں بندہ ہوں میں خدا نہیں ہوں تو بھئی علی کو تو انکریس کرنا چاہیے تھا انہیں ایک طرف تو ایسے مسلمان ہیں کہ جو علی کو رسول کا بھائی بھی مننے کے لیے تیار نہیں اور ایک طرف یہ خدا کہہ رہے ہیں تو علی کو انکریس کرنا چاہیے تھا مگر خدا کی قسم جو علی کو خلیفت المسلمین خلیفت اللہ مانتے ہیں امام مانتے ہیں ان کو علی نے کہا یہ میرے شیعہ ہیں کہ تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ میں جو ہوں مجھے وہ کہو جو ہوں میں مجھے وہ کہو اور وہ کہتا رہا کہ آپ ہی خدا ہیں عزیزانِ گرامی خدا کی قسم علی کو خدایی مل رہی تھی اگر چاہتے تو علی کہہ دیتے کہ ہاں یہ رسول جو ہے ہم نے ہی بھیجا ہے اگر علی ایکسپٹ کر لیتے تو خدا کی قسم آج کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا آج کلمہ لا الہ الا علی ہوتا علی کا مقابل میں کوئی نہیں آتا لیکن علی نگہ میں بندہ ہو اتنا تو سوچو کہ جو نسرینیوں کی خدایی کو خبور نہ کریں وہ حکومت کے لیے تنوار کیا اٹھا تھا تو پجھے کیجئے سلاماتو پڑے محمد والے محمد پر محمد 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 مگر میں نے مولا کو ان کے حق سے محروم کیا گیا اور پاد وفات رسول جب خلیفہ کا انتخاب کیا گیا اچھے ایک بات بتائیے جانشین کے معنی کیا ہے جا کے معنی جگہ کے نشین کے معنی بیٹھنا جانشین کے معنی جگہ پر بیٹھنے والا جب یہ خلافت کا پہلا سلسلہ چلا تو یہ ممبر کا عرشہ کہلاتا ہے عزیزان کے معنی یہاں رسول اکرم بیٹھتے تھے تو وہ آئے عرشے پر نہیں بیٹھے ایک زینہ نیچے بیٹھے احترام جب دوسرے آئے وہ ایک زینہ اور نیچے بیٹھے جب تیسرے آئے تو وہ ایک زینہ اور اچھے ایک بات بتائیے اگر یہی سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا توجہ فرمائیے تو اس کے بعد جو آتا وہ زمین پہ بیٹھتا اور پھر اگر سلسلہ باتتا تو زمین میں گڑھا گھوٹنا پہتا توجہ ہے نا دیدہ لیگرامی زمین میں گڑھا گھوٹنا پہتا تو مجھے کہنا دیجئے خدا کی قسام کہ خلافت جا رہی تھی گڑھے میں یہ علی کا احسان ہے کہ علی نے اسے عرشے تک ہو جا دیا مجھے فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں یا یوں کہوں کہ خلافت جا رہی تھی قبر میں یا علی کا احسان ہے کہ علی نے اسے عرشے تک پہنچایا جب میرے مولا کو خلافت ملی تو مجھ میں سے اٹھے خرامہ خرامہ ممبر کی طرح بڑھے لوگوں کی تجسس آمیز نگاہیں علی کے پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو کوہنی مارنا چلو گیا ہم نے تو علی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے خدا کی قسم یہ سادش تھی کہ علی کے لیے ممبر پر جگہ ہی نہیں چھوڑو کہ ایک میرے مولا مسکراتا ہوا ممبر کے قریب پڑا پہلے زینے پر قدم رکھا دوسرے زینے پر قدم رکھا تیسرے زینے پر قدم رکھا اور اس مقام پر بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے دنیا تو بجا دیا کہ اب تک مسند رسول خالی رہا اب تک مسند رسول خالی رہا اور اس کے بعد خاموشی کا عالم تھا جو مسکرا رہے تھے کہہے لگا رہے تھے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی اور کہیں سے دبیسی آواز ہوتی یہ کیا غزب گیا علی تو رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے خطیب ممبر سلو نے انہیں ایک مرتبہ ممبر سے سوچا کہا کیا کہتے ہو کہ یا علی کچھ نہیں بس یوں ہی کہہ نہیں جو کچھ کہنا ہے کھڑے ہو کے کہو کھڑے ہو کے کہو تمہاری آدھات میرے کانوں تک آئیے کہ یا علی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے بلک کے فوراں کہا ارے تو رسول کی جگہ کے باقے یہ ارے سوچ غورگار ارے یہ تو لکڑی کا ممبر ہے مجھے پہچان لے میں وہ علی ہوں جس نے مور نبوت بار دوش رسول پر اپنا خدم رکھے سلوات پڑے محمد والے محمد بس عزیزان اگرامی اپنے کلام کی آخری منزل میں اور پس یہی سے رفتے مسائے دنیا یہ نہیں سمجھے کہ علی نے اطبع میں خجت نہیں کیا علی نے اطبع میں خجت کیا ہے رسول کو دفن کرنے کے بعد میرا مالا پہچا ہے اس ہاؤس میں جاہی سلام کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا تھا کس آدمی وہاں بیٹھے تھے علی نے ایک ایک کو کھڑا کیا بتاؤ کیا تم غدیر کے میدان میں موجود نہیں تھے سب نے کہا یا علی ہم غدیر کے میدان میں موجود تھے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رسول نے مجھے اپنے کاندے پر بلند کر کر اعلان کیا تھا من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو اس میں سے اٹھائیز کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے سب نے کہا یا علی ہم نے دیکھا بھی ہے ہم نے سنا بھی ہے ہم نے دیکھا بھی ہے ہم نے سنا بھی ہے تو پھر میرے مولا نے کہنا شروع کیا بتاؤ تم میں کوئی آدم کا مولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی نوح کا مولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی شیس کا مولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی ابراہیم کا مولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی محلائیل کا مولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی یارک کا مولا ہے کہا نہیں تم میں کوئی ادریز کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی لمک کا مولا ہے کہا نہیں کیا تمہیں کوئی یوروس کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی زکریہ کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی یہیہ کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی سالے کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی عبوزر کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی خمبر کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی سلمان کا مولا ہے کہا نہیں تمہیں کوئی زمین پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا ہے کہا نہیں تم میں کوئی آرش پر بیٹھ کے زمین پر حکومت کرنے والا ہے کہا نہیں تو مالا نہ پڑھتے کہا جب ہر بات تمہیں نہیں 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 کہتے جا رہے ہو تو یہ بتاؤ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے کس بات میں پڑے ہیں یہ مجھ سے کس بات میں پڑے ہیں علی نے اطماء میں اجت کیا ہے میرے مالا نے اطماء میں اجت کیا ہے علی کہتے ہی اسے ہے جو تشمن کی زبان سے اپنے علی ہونے کا اقرار لے لے علی کہتے ہی اسے ہیں جو تشمن کی زبان سے اپنے علی ہونے کا اقرار لے لے آج تک کسی ماں نے وہ بیٹا پائدہ نہیں کیا جو علی سے انکار کر سکے اب یہ ماننے والے کے حضب و نصبی بات ہے چاہے ہر وقت علی علی کرے چاہے وقت بڑھنے پہ علی علی کرے سلام علیہ وآلہ 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 پادے وفاتِ رسول ساجشوں کا ایک چال بچھا دیا گیا میرے مولا کو ان کے حق سے محلوم کیا گیا علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا گیا اور کتنے مزال اڈھائے گئے خدا کی قسم میری شہزادی ہے کونین پر کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ جو مسائد مجھ پہ پڑے ہیں اگر پہاڑوں پہ پڑ جاتے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا اگر دن پر پڑ جاتے تو تاریخ و تبتیل ہو جاتا اگر خاصانِ خدا پہ پڑ جاتے تو دل لڑت جاتا مگر یہ تیری کنیز ہے جو شکوہ نہیں کرتی حضاداروں کتنے مسائب کا سامنا کرنا پڑا اور امام حسین علیہ السلام پر تو مسائب کی انتہا کر دی گیا ہاں عزادارہ نے امام مظلوم آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں عزاداروں آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کونین اس صفحے عزا پر آگئی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے کبھی ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے ہیں کبھی دوسرے عزا خانے سے تیسرے عزا خانے ہیں عزاداروں یہ آنسو ہمارے ہر امام کی تمنعہ ہیں آپ جانتے ہیں مقام منع میرے چھٹے امام نے دس سال تک صفحے عدا بچھائی دس سال تک حسین کی مظلومیت کا ماتم کیا ہے ہاں عزادارہ نے امام مظلوم آج کی تاریخ منصوب ہے جنابِ خر سے کون ہے عزاداروں حسین کی حقانیت کی کشش نے جیسے کھینچ دیا کون ہے ہر عزیزوں جو حسین کو کربلا میں کھیر کے لائے آئے اور تاریخ کا بیان ہے کہ جب حسین کا قافلہ مقام سالمیت تک پہنچا اور کچھ منزل آگے بڑھا تو اس مقام پر حسین کے ساتھیوں نے دیکھا اور کہا آقا حسین ایسا لگتا ہے کہ ایک لشکر ہماری طرف آ رہا ہے قافلہ ٹھہرا ہوا ہے دیکھا خر کا ایک ہزار کا لشکر قریب پہنچا عالم یہ ہے کہ جان لبوں پر ہے پیاز کی شدت ہے زبانِ دہن سے باہر نکلی ہوئی آئیں خسین آگے بڑھے آگے پڑھنے کے بعد کہا ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے تو ایک مرتبہ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ہاتھ سے لبوں کی طرف اشارہ دیا پیاز کی شدت کہاں میں جانتا ہو آواز دیا ابباس ادھر آؤ مشکیزوں کے دھانے کھول دو ہر کو ہر کے پورے لشکر کو پانی پلاو ابباس غازی جنابِ علی اکبر سب مشکیزیں لیئے ہوئے سب کو پانی پلا رہے ہیں ایک شخص اپنی پیاس کی شدت یوں بیان کرتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا اتنا پیاسا تھا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مشکیزیں کے دھانے کو اپنے ہونٹوں سے لگا سکوں وہ کہتا ہے کہ خسین آگے بڑھے ایک کھڑنا زمین پٹے کا ایک ہاتھ میرے تہن سے لگایا اور خسین نے مجھے پانی پلایا جب سب لشکر پانی پی چکا تو خسین نے کہا ابباس بھئی ابباس کیا بھی پانی اور باقی ہے کہا آقا بھی تو پانی بہت ہے کہا دیکھو یہ جانور بھی تو پیاسے ہیں دیکھو ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں انہیں پانی پلاو سب کو سب کو پانی پلایا کہا دیکھو ابباس اس بات کا خیال لگنا یہ بھی جاندار ہیں جب تک یہ خود اپنی مرضی سے پانی سے موں نہ اٹھا لیں پانی ان کے سامنے سے نہیں ہٹانا اور اس کے بعد میرے آقا نے پوچھا ابباس کہ کچھ پانی اور بھی باقی ہے کہا مولا ابھی تو پانی ہے کہا دیکھو یہ سپاہی ہیں ان کی زرہ جو ہے وہ تھوپ سے تپ رہی ہے پانی ان کی زرہ کو ڈالو اس کے بعد کہا کچھ اور پانی ہے کہا آقا بھی اور پانی ہے کہ یہ چلتی ہوئی ری تھے کھوڑے کے سم تپ رہے ہیں باقی پانی ان کے سموں پہ ڈال دو عزاداروں سوچو اگر یہی پانی کربلا میں ہوتا ہے تو کیا بچے علتش علتش کی آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہا عزاداران امام مظلوم تاریخ کا بیان یہ ہے کہ جب شبہ آشور آئی ساری رات ہر نے استراب اور بیچینی کے عالم میں گزاری کبھی خیمے سے مار جاتا ہے کبھی خیمے کے اندر آ جاتا ہے اسی استراب کے عالم میں صبح سہری نہ آئی کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز ہر کے کانوں تک پہنچی ہر نے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا ارے یہ کس کی رونے کی آواز ہے یہ سہرا میں کون بی بی رو رہی ہے پانی کو پھیکا پھر پانی ہاتھوں میں لیا پھر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی اور ایک آواز کا نمائی ہر تو پانی پی رہا ہے میرے بچے خیمے میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں میرے بچے خیمے میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں ہر نے پانی کو پھیکا سمجھ گیا ہر یہ کس کی آواز ہے سمجھ گیا ہر یہ کس کی آواز ہے یہ تو ساری رات استراب کے عالم میں گزاری تھی ہر وہاں سے پلٹا پسر سال کے پاس پہنچا جا کر کہتا ہے سچ بتا کیا یہ لڑائی رک نہیں سکتی کیا یہ جنگ کو ٹالا نہیں جا سکتا کہ ہرگز نہیں اور ہر یاد لکھ تو ہی حسین کو یہاں گھیر کے لائے آئے پہلا حملہ بھی تجھ ہی کو کرنا ہوگا ہر نے کوئی جواب نہ دیا خاموشی سے پلٹا پھر خیمے کی طرح آیا ہر کا بیٹا علی ابن ہر خیمے سے باہر نکلا اور ہمیشہ اس کا دستور تھا صبح اٹھتے ہی باپ کو سلام کرتا تھا لیکن آج جو باپ سامنے آیا تو بیٹے نے مو پھیر لیا تو بیٹے نے مو پھیر لیا بیٹا بیٹا آج تم نے سلام نہیں کیا بیٹا تم تو روز ہمیں سلام کرتے ہو کہ بابا سلام کے دن گئی ہم کہ بیٹا کیا کرے ہو کہ بابا بابا تم ہی گھیر کے لائے ہو نا حسین کو اور تم کو معلوم ہے کہ یہ وہی حسین ہے کہ جنہوں نے ہمیں اور ہمارے پورے لشکر کو پانی پلایا تھا بابا مجھے تو اب یہ بچتے نہیں لگتے مجھ کو لگتا ہے کہ قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں بابا بابا افسوس کا مقام ہے کہ بیٹا مجھے شرمیدنا نہ کرو کہ بابا میرے ساتھ آؤ خیامِ حسینی کے قریب پہنچا کہ بابا اس لئے لائے ہوں ذرا کان لگا کے آواز ہو اب جو ہر نے کان لگا کے آواز ہو نہیں تو بچوں کی طرح اپنے کی آواز آئے کوئی کہتا تھا ججا پیاز مارے ڈالتی ہے کوئی کہتا تھا بابا پیاز مارے ڈالتی ہے کہ بابا یہ وہی حسین کے بچے ہیں جنہوں نے ہمارے لشکر کو سہراب کیا تھا کہ بس بیٹا بس بیٹا اب شرمیدنا نہ کر بیٹا میں نے تیہ کر لیا تیہ کر لیا میرے لان کہ حسین کو کھیر کے بھی میں ہی لیا ہوں سب سے پہلے حسین کے قدموں پہ جان بھی میں ہی نوشہ اور کر لیا ہوں بس ایک مرتبہ احترام سے کھوڑے کو سامنے کے بابا گھوڑے پہ سوار ہوئیے بابا اور کھوڑے پہ سوار ہوا بیٹا لجام پکڑے گوی خیمِ تکیا خرمے بابا سے بیٹے سے کہا بیٹا تم یہیں ٹھے رو میں بھی آتا ہوں پھر پسرے ساتھ کے پاس لیا سچ بتا کہ کیا لڑائی کو روکا نہیں جا سکتا کہ ہم نے کہا نہیں کہ لڑائی ہوگی اور ضرور ہوگی اور پہلے حملہ تجھ کو کرنا ہوگا خرمے کمان کو اٹھایا زانو پر رکھ کے مارا کمان کے دور ٹکڑ کر کے پسرے ساتھ کی طرف پھینکے کہا ہر جا رہا ہے اگر تو روک سکتا ہے تو ہر کو رو تاریخ یہ شملی جا رہا ہو ہر جا رہا ہے اگر روک سکتا ہے تو رو یہ کہا کہ واپس آیا کہ بیٹا حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہو بیٹا بہت بڑا مجرم ہو میرے لال آنکھیں ملانے کی طاقت نہیں ہے بیٹا ایسا کر میرے ہاتھوں کو رومال سے باندے میرے ہاتھوں کو رومال سے باندے میرے آنکھوں پہ پٹی باندے بیٹے نے رومال سے ہاتھوں کو باندھا آنکھوں پہ پٹی باندی بیٹا بھی ساتھ ہے خلام بھی ساتھ ہے کہ تب بیٹا جب آقا حسین قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا میرے لال مجھ کو بتا دینا میرے لال کہ ایک مرتبہ بیٹا آگے آگے ہے بیٹا آگے آگے ہے خور آنکھوں پہ پٹی باندے آگے بہتا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر جزی کا خور نے کہا بیٹا کیا ہوا تم نے تو تکبیر کی آواز بلند کی کہا بابا بابا علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں اللہ رہے ہر تیرا متقدار بابا علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں اور در حسین اپنے حساب سے کہتے ہیں خبردار کوئی کمان نہیں اتارے کوئی اپنے نیام سے تلوار نہیں نکالے خور میرا مہمان بن کے آ رہا ہے علی اکبر ادھر آگے پڑے ادھر پھر خور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر کہ بیٹا اب تک بھی چکی کہ بابا اب باس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں اب باس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں خور آگے پڑتا رہا کہ ایک مرتبہ خور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر کہ بیٹا آپ کون آ رہا ہے کہا بابا جلی کھوڑے تا ادھرا بابا بابا جلی کھوڑے تا ادھرو آقا حسین تمہارے استقبال دو مولا سلامت رکھے بابا دا بلد کیلئے کرو بابا غضب ہو گیا بابا آقا حسین خود استقبال دو آگے بس ایک مرتبہ آہستہ آہستہ چلتا رہا بیٹا جب آقا حسین قریب آجائے تو مجھ کو بتا دینا ادھر حسین قریب آئے ادھر علی اکبر ہیں ادھر ابباس ہیں ایک مرتبہ فقط اتنا کیا کہ خرم نے اپنے کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا قدموں پہ گرا دیا بس ایک ہی لفظ کہا تاریخ میں ایک ہی لفظ کی قلعہ ہے مولا کیا مجھ جیسے گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے بس ایک چملہ کہا ہے کیا مجھ جیسے گنہگار کی خطا معاف ہو سکتی ہے خسین نے خر کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور خسین نے گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کے سینے سے لگایا سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا میرے بھائی خر اور اس جملے کے قدر کرو ادادارو اور آپ تصور کیجئے خدا کی قسم اگر اس عالم میں آپ اور ہم یا کوئی اور ہوتا تو یہی پلک کے کہتا خر آپ کیا لینے آیا ہے اب یہاں کیوں آیا ہے مگر خدا کی قسم کائنات کی نفسوں میں سبوت آ گیا عالم اے امکان کے دل کی تھڑکنیں تیز ہو گئیں جب خسین نے خر کو سینے سے لگا کے کہا میرے بھائی میں نے تجھے ماں کیا میرے خدا نے تجھے ماں کیا اللہ اکبار اس کھانانے کا احترام آپ الہدہ برمائیں جیسے ہی خسین نے کہا میرے بھائی جیسے ہی کہا میرے بھائی علی ادبر نے آگے پڑھ کے کہا چچا ہر میرا سلام چچا ہر میرا سلام اب باز نے آگے پڑھ کے کہا بھائی ہر میرا سلام قاسم نے آگے پڑھ کے کہا چچا میرا سلام ہاں عزاداران امام مظلوم ہر قریب پہچا زمین پر بیٹھا ہوا ہے ہر زمین پر بیٹھا ہوا ہے کہ عزاداران امام مظلوم خیمے میں خبر ہوئی جب تکبیر کی آوازیں سنیں تو جناب زینب نے فضہ تھے کہا فضہ ذرا معلوم کر کے آپ یہ تکبیر کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں فضہ گئیں واپس آئیں شہزادی مبارک کو مبارک کو شہزادی وہ جس نے جس نے آقا کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا وہ خور معافی ماننے کے لئے آیا ہے وہ خور آیا ہے کہ فضہ درہ عون و محمد کو بلا دے عون و محمد کو بلا دے فضہ نے عون و محمد کو بلایا عون و محمد آئے تو عون و محمد سے زینب نے کہا زینب زینب نے کہا عون و محمد عون و محمد جاؤ جلی جاؤ جلی جاؤ دیکھو ایک خور کے دائیں جانب کھڑے ہو جانا ایک خور کے بائیں جانب کھڑے ہو جانا پہلے دونوں مامو جان کہہ کے خور کو سلام کرنا اس لیے کہ میرے بھائیاں نے خور کو اپنا بھائی کہا ہے پہلے مامو جان کہ سلام کہنا اور اس کے بعد کہنا کہ ہماری امہ زینب نے تمہیں سلام کہا ہاتھ ادار و باواد بلد گریہ کیے خدا کی قسم آنا محمد آئے اور آنے کے بعد کہا حر سے کہا مامو جان ہمارا سلام قبول لیتی اے مامو جان ہماری امہ نے آپ کو سلام کہا خدا کی قسم حر کا چہرہ زرد ہو گیا زینب کا نام سن کے ماں کا نام سن کے چہرہ زرد ہو گیا پیلا ہو گیا اور زمین پہ بیٹھ گیا زمین پہ بیٹھ گیا حسین پہ کہا خور کیا بات ہوئی خور تیرا یہ کیا عالم ہے خور یہ سارا تو قات کو رہا ہے کہا مولا مولا میرے آقا میں چین سے مر بھی نہیں سکتا مولا مولا میں اس وقت تک چین سے مر بھی نہیں سکتا جب تک کہ میری شہزادی مجھے معاف نہ کر دی میں کیسے شہزادی کے پاس جاؤں آپ میرے ساتھ چلیں اے میرے آقا جب میں نے آپ کی لگام کو پکڑا تھا تو شاہ کا خین اماری سے بی بی کے رونے کی آواہ دائی تھی اے میرے آقا جب تک وہ بی بی مجھے معاف نہیں کر دی تھی ہر چین سے مر بھی نہیں سکتا کہا ہر گھبراؤ نہیں ہمارے ساتھ آؤ ہر ہمارے ساتھ آؤ دائیں جانے چناب اپاس بائیں جانے چناب علی اکبر اباس اپنے علم کے پھریرے کا سائی کیے ہوئے گھرپا اور ہر در خیمے پہ آیا حسین خیمے میں پہنچئے اے میری بہن زینب ہر آیا ہے ہر آیا ہے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے اور ایک مرتبہ در خیمے پہ آکے کھڑا ہوں گیا ہر نے با آوازِ بلند کہا ہر نے با آوازِ بلند کہا اے کنہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی تجھے اپنی ماں شہزادی فاطمہ زہرہ کی چادر کا باستہ میری خطا کو معاف کر دے میری خطا کو معاف کر دے میری خطا کو معاف کر دے بس اتنا سننا تھا کہ پس یہ پردہ سے زینب کی آواز آئی زینب کی آواز آئے ہر شرمندہ نہ کر ہر شرمندہ نہ کر خدا کی قسم بڑا عصیب جملہ ہے یہ آپ گھوڑ کریں کہ کنہگار معافی مانگ رہا ہے اور کرین شرمندہ ہو رہا ہے مجھے شرمندہ نہ کر بس ازادارہ نے امام مظلوم اس کے بعد ایک آواز دی ایک مرتبہ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ شہزادی زینب نے کہا ہر من نے تجھے معاف کیا میرے خدا نے تجھے معاف کیا اس کے بعد شہزادی خیمے کے گوشے میں جا کے زارو قطع رونے لگی اب جو رونا شروع کیا تو حسین نے پوچھا میری بہن ہرے گریئے کا سبب کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے اس طرح کیوں رو رہی ہو کہا میرے ماجہائے میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ کل جب ہر ہمارا دشمن بڑھ کے آیا تھا تو ہم نے پانی سے اس کی زیافت کی تھی آج ہمارا دوست بڑھ کے آیا ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی خیمے میں نہیں ہے ہر کو پانی پلا سکیں آواز دی ہر ہمیں معاف کر دینا تو ہمارا مہمان بن کے آیا ہے مگر ہمارے خیمے میں پانی کی ایک گوند بھی نہیں ہے کہ جو ہم تجھے پانی بھی پلا سکیں مگر یہ زینب کا تجھ سے وعدہ رہا زینب کا تجھ سے وعدہ رہا کہ تیرے بغیر زینب جنت میں خدم نہ رکھے گی اور دوسرا وعدہ یہ رہا کہ اگر وقت نے محلت دی اگر وقت نے محلت دی تو ہر جب بھئیہ کے جنازے سے پہلے تیرے جنازے پہ مہتم کرنے آئے گی عزادہ دارو بڑی عظمت ہے خدا کی غسم تیرے جنازے پہ مہتم کرنے آئے گی لیجئے عزادہ دارو آشور کا صورت دلو ہوا حسین نے علی اکبر کو بھیجنا چاہا پھر ہاتھوں کو جوڑ کے آ گیا آقا یہ نہیں ہو سکتا آپ کا بیٹا نہیں جا سکتا میرا بیٹا علی اکبر کا صدقہ من کے جائے گا عزادہ دارا نے امام مظلوم کہا ہم تجھے کیسے اجازت دے دیں تیرے بیٹے کو کیسے اجازت دے دیں تو ہمارا مہمان ہے رو کر کہتا ہے آقا مہمان تو آپ ہیں ہمارے مہمان تو آپ ہیں ہمارے آقا بس اب ایک ہی تمنا ہے کہ میرا بیٹا خون میں نہائے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں میرا بیٹا گلہ کٹائے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں بس تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ خرنے اس وقت تک حسین کے قدموں کو چھوڑا ہی نہیں جب تک حسین نے بیٹے کو اجازت نہ دے دی بس اب دو جملے اور مجلس تمہا میدان کارزار میں پہنچا زخموں سے چور ہوگی گھوڑے سے زمین پہ گرہ آواز دی بابا 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 میری مدد کے لیے آئیے عزہ نرو تصور شرط ہے آپ سوچئے کہ اگر آخری وقت ہو بستر مرگ پر کسی کا جوان بیٹا ہو اور وہ پکار رہا ہو پکار رہا ہو تو باب کتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کے جائے گا سوچیں جب پکارا ہوگا تو ہر کتنی تیزی کے ساتھ بڑا ہوگا مگر کیا منظر دیکھا ہر سے پہلے حسین پہنچ گئے ہر کے بیٹے کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہیں اے میرے پاننے والے ارے یہ ہر کا پیدیا نہیں ہے یہ ہر کی خربانی نہیں ہے یہ حسین کی خربانی ہے اسے خبول کر لے ہر کے بیٹے نے دم توڑا بابا آگے بڑھا ہر آگے بڑھا مجلس تمام ہے آگے بڑھا کہ بیٹے کا چنازہ اٹھائے کہ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ سینے پہ رکھا ہر نے کہا آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی آقا آگے بڑھا آگے بڑھا آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کہا نہیں نہیں ہر غلطی نہیں یہ بات یہ ہے کہ تُو ابھی نیا نیا آیا ہے تُو شریعت کے حصول سے واقع نہیں آئے میں محافظ شریعت ہوں ارے میں جانتا ہوں تُو نہیں جانتا کہ جوان بیٹے کی مئیہ جوان بیٹے کی مئیہ باپ نہیں اٹھاتا ہائے کربلا علی اکبر کلاشا جب حسین نے اٹھایا ہوگا تو یہ جملہ کیسے یاد آیا ہوگا ہائے مظلومیات آوہ عظیم علی حاجم کے بچوں آوہ اکبر کلاشا اٹھاؤ حضرات ایک سورہ فاتحہ حسن بھائی راجِ گر شیر میا شیر سیا مرہوم کے روح پر فتو کریں شیر سیا شیر سیا